وفاقی حکومت کی جانب سے ریکوڑک منصوبہ سے متعلق قانون سازی پر اعتماد پر نہ لینے پر بلوجستان کی سیاسی جماعتوں نے شدید تحافظات کا ظاہر کیا ہے اور اس قانون کو صوبائی مختاری سے متعلق اٹھاروین ترمیم کے خاتمے کا آغاز قرار دیا ہے صدر عارف علوی نے ریکوڑک معاہدے سے متعلق فورن انویسمنٹ پرموشن اینڈ پوٹیکشن ایکٹ کی تیرہ دسمر کو منظوری دی جس کے بعد یہ نافذ عمل ہو گیا ہے اس کے تحت ریکوڑک منصوبہ وفاقی حکومت کے حوالے ہو گیا ہے اس حوالے سے ایک ٹاکشو میں ردمل دیتے ہوئے بلوجستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے ریکوڑک سے متعلق قانون سازی کو اٹھاروین ترمیم کے خاتمے کا آغاز قرار دیا ہے یہ بروسان بدبخت صوبائی جہاں پر جس کسی بھی انداز میں ہمارے چاہے وسائل دریافت ہوئے ہیں وہ ہمارے لئے جو ہے وبال جان بنے ہوئے ہیں ہمارا سائل ہوا ہے اس پر سی پک کے نام پر جو ہے وہ ہمارے لئے وبال جان بنائے دیا گیا ہے اب پتہ نہیں ہم اپنی قسمت پر روئیں یا حکمرانوں کی حرکتوں کے لئے سر پیٹیں اختر مینگل نے اپنے تحفظات کا ازار کرتے ہوئے کہا کہ جی ایو آئی اور بین پی نے وفاقی قبینا کے علاقے سے واقع بھی کیا ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے انہوں نے واقعی حومت سے علایدہ ہونے کا اندھیہ بھی دیا حومت کی دوسری اتحادی جماعت جی ایو آئی کی سینیٹر کامرہ مرزا نے کہا کہ ریکوڑک منصوبے کے حق میں زور زبدستی اور دھوکے سے پارلیمنٹ سے بل پاس کرایا گیا ان کے مطابق بل اجلاس کے ایجنڈے پر ہی نہیں تھا لیکن اچانک بل لاکر منظور کرا لیا گیا دھوکہ ہے ہم سے جھوٹ بولا گیا جھوٹ بول کے اور اس کے بعد جس طرح سے بائی پاس کر کے ایجنڈے میں کوئی چیز شامل نہیں ہے اچانک آ جائے آپ بکا بکا یہ کیا ہو رہا ہے آپ جو ہیں میچ فکس کر کے آتے ہیں اگر میچ فکس کر کے آنا ہے تو ہم اسی یدیم خانے میں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں افتر منگل نے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے بنائیں گی کمیٹی سے مذاقرات میں ابھی کوئی پیشرف نہیں ہوئی انہوں نے افسوس کا ظاہر کیا کہ سندھ اسیملی نے بھی ریکوڑک بل کے حوالے سے قراردار منظور کی جو کہ اٹھارویں ترمیم کے منافی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کل جو پہلے سندھ اسیملی سے یہ قراردار پیش کی گئی بلوچستان اسیملی کا تو ہم کئی نہیں سکتے کہ وہ حکومت جو ہے نا جو بنی ہوئے لیکن سندھ اسیملی سے جو یہ قراردار اور صوبے کے اختیارات مرکز کو دینا یہ خود جو ہے ایٹین ایمنمنٹ کے خلاف دوسری جانب بلوچستان اسیملی میں اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے صوبہ اسیملی کی جانب سے دس دسمبر کو ریکوڈک معاہدے کے حوالے سے منظور کی گئی دو آئینی قراردادوں کے خلاف اتجاج جاری رکھا ان قراردادوں کے تحت منصوبے کی صوبائی ایگزیکٹیو اتھاریٹی کو وفاق کے حوالے کرنے کی منظوری دی گئی تھی اپوزیشن انکار نے ایوان میں اتجاج کرتے ہوئے قراردادوں کی کاپیاں پھاڑی اور نعرے بازی کی واضح رہے کہ اس سے قبل سپریم کورڈ نے دوہزار تیرہ میں ریکوڈک منصوبے کو غیراننی قرار دے کر منصوب کر دیا تھا جس کے بعد منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی نے پاکستان کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کر لیا تھا تاہم بعد میں ریاست پاکستان اور کمپنی نے آؤٹ آف کورٹ سٹیمنٹ کر لی تھی ریکوڈک منصوبے پر نئے مہدے کے حوالے سے صدر مملکت نے ریفرنس سپریم کورڈ کو بھیجا تھا جس نے اپنی رائے دیتے ہوئے نئے مہدے کو درست اور قانونی قرار دیا ریحان پراچہ وائس پی کے ڈاٹ نیٹ لہور